دوستو دنیا میں نہ جانے کتنے ہی تاریخی جنگیں ہوئیں جس کا ہماری تاریخ پر بہت گہر اثر ہوا انہی جنگوں میں روم کی جنگ کا بھی ذکر آتا ہے جس نے تاریخ پر بہت گہر اثرات چھوڑے لیکن دوستو روم کی کچھ عجیب و غریب روایات اور کام تمام لوگوں کو چنگا دینے والے ہیں جو وہاں کی لوگ کیا کرتے تھے دوستو آج ہم آپ کو انیشنٹ روم کے بارے میں کچھ ایسے ہی باتیں بتانے جا رہے ہیں جنہیں سننے کے بعد آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو پرانے وقتوں میں روم میں کھیل کھیلا جاتا تھا جو تب تک کے وقتوں میں لوگوں میں کافی مشہور تھا اس کھیل میں دو لوگوں کو اپس میں میدان میں لڑایا جاتا تھا اور وہ دونوں تب تک لڑتے تھے جب تک دونوں میں سے کسی ایک کی موت نہ ہو جائے جس میدان میں دونوں جنگجو لڑا کرتے تھے اسے کولینین اصول کہا جاتا تھا اور کھیلے والے لوگوں کو گلیڈی ایٹر کہا جاتا لڑتے ہوئے جب ایک جنگجو مارا جاتا تو جو جیتا ہوا جنگجو ہوتا تھا تو اس کے خون کو قیمتی سمجھ کر بھیج دیا جاتا اور اس کے جسمانی ازا کو بھی بھیج دیا جاتا اس وقت کے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق کہ ان کے خون میں مرگی کے مریضوں کے لیے شفا ہے تو دوستو جو لوگ یہ کھیل کھیلتے ہیں تو ان دونوں کی موت پکی تھی چاہے ان میں سے کوئی ایک جیتا یا ہارتا دوستو دنیا کے سب سے پہلا ٹوائلٹ بھی روم میں ہی بنا تھا جسے وہاں ہر آدمی استعمال کرتا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ کھلے میں ٹوائلٹ کرنے سے ہونے والی بیماریوں کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے اور وہ لوگ ٹیشو پیپر کی بجائے ایک پنج کا استعمال کرتے تھے اور ایک وقت میں کئی لوگ اس پنج کو یوز کرتے تھے اور اس پنج کو دویا بھی نہیں جاتا تھا اس وقت میں روم میں 140 کے قریب واش روم تھے چلیے ہم آپ کو روم کی ایک اور عجیب وغری بات بتاتے ہیں وہاں کے لوگ پشاب کو بہت ہی قیمتی سمجھتے تھے یہاں تک کہ لوگ پشاب کا کاروبار بھی کرتے تھے اور اس کاروبار میں ٹیکس بھی لگایا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ روم کے لوگ پشاب کو موت واش کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کو داندو پر لگانے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں اور دانت بہت لمبے عرصے تک صاف رہتے ہیں بات یہی پر ختم نہیں ہوتی وہاں کے کچھ لوگ کپڑا واش کرنے کے لیے بھی پشاب کا استعمال کرتے تھے ایک یورن ٹینک میں کٹھے ہوئے پشاب میں وہ لوگ کپڑے پھینک دیتے تھے اور پھر اسی طرح وہ اپنے کپڑے واش کرتے تھے تو دوستو یہ بات سننے میں ہی بہت عجیب لگتی ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے لوگوں کے مطابق پشاب کلینر کی طرح تھا جس کا استعمال بہت سی صفائی کی چیزوں میں بھی کرتے تھے دوستو پرانے وقتوں میں روم کے لوگ دانبے سے بنی ہوئی اشکال کو اپنی گردنوں میں پینا کرتے تھے یہی نہیں وہاں کے لوگ بکری کے پخانے کا بھی الگ طریقے سے استعمال کیا کرتے تھے وہ بکریوں کے پخانے کو اپنی چوٹیوں پر لگاتے تھے یہی نہیں بلکہ جنگ میں ایک گائل ہوئے انسانوں کے مرم پٹی کرنے کے لئے بھی کام آتا تھا وہ لوگ بکری کے پخانے کا نرجی ڈرنک بھی بناتے تھے ایسا کرنے کے لئے وہ بکریوں کے پخانے کو سکا کر پیس لیتے تھے اور پھر اسے وائنز میں ملاتے تھے اور پیتے تھے کہا جاتا ہے کہ وہاں کے ایک بہت بڑے سردار نورو کو بھی یہ وائنز بہت پسند تھی وہ بھی ڈرنک کا استعمال کرتے تھے روح میں ہر کوئی شخص بینگن کلر نہیں پہن سکتا تھا یہ اس وقت تک سٹیٹ کا سمبل تھا اسے صرف راجر اور سینڈ کے لوگ ہی پہن سکتے تھے اس رنگ کو حاصل طور پر رولیکس فیشل سے واش کیا جاتا تھا اگر کوئی مقامی بینگن رنگ کا کپڑا پہن لیتا تو اسے بہت سخت سزا سنائی جاتی تھی وہاں کے لوگ فالوسیز کو بھی بہت لکی سمجھتے تھے اور اسے نیکلس کی صورت میں اپنے گلے میں پہنتے تھے اور اسے اپنے گھروں میں بھی سجایا کرتے تھے اور لوگوں کے کہنے کے مطابق کے ایسا کرنے سے جو بدروہیں ہوتی ہیں وہ گھر سے دور باگ جاتی ہیں اس زمانے میں روم کے لوگ جو لیفٹ ہینڈڈ نہیں تھے ان کو اچھا نہیں مانا جاتا تھا وہاں کے لوگ لیفٹ ہینڈڈ لوگوں کو بہت لکی سمجھتے تھے دوستو روم کے لوگ بہت زیادہ صفائی کو پسند کرتے تھے اس کا اندازہ آپ کو وہاں کے واش روموں سے ہو گیا ہوگا لیکن وہ لوگ کبھی سابن کا استعمال نہیں کرتے تھے وہ لوگ سابن کے وجہے تیلو کا استعمال کرتے تھے روم میں جو امیر لوگ پارٹی دیتے تھے ان کی پارٹیاں بہت ہی خاص قسم کی ہوتی تھی اور ان کی پارٹی میں بہت ہی اقسام کا کھانا ہوا کرتا تھا یہ پارٹی مسلسل گھنٹو تک چلتی تھی اور اس کے بیچ لوگ الٹیاں کر کر کے اپنے پیٹ میں اپنے کھانے کی جگہ بناتے اور مسلسل کھاتے رہتے اس زمانے میں بھی روم ارتوں کے بالو کو رنگنا کافی مشہور تھا اس زمانے میں لال اور براؤن رنگ بہت مشہور تھے اس زمانے میں بھی مہندی کا استعمال کیا جاتا تھا اور بلیچ کا استعمال بالو کو رنگنے کے لیے کیا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کیلی گھورا اکثر لوگوں کے بیچ ارتوں والے کپڑے پہن کر جایا کرتے تھے کیلی گھورا کے سب سے فیوریٹ گھورے کا نام تھا انسیا ٹیٹس جسے سنگے مرمر کے بنے ہوئے استبل میں رکھا جاتا تھا اور اس کے لیے خاص منجر رکھا گیا یہاں تک کہ کیلی گھورا نے اسے کونسر روپ کرنے کی کوشش بھی کی یہ ان وقتوں میں سینٹر میں بہت انچی پوسٹ ہوا کرتی تھی پہلی سینچری سوئی میں ایک کٹالس نامی ایک شاعر نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایسی غزلے لکھیں کہ اس کا کسی بھی زبان میں بھی ترجمہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ شاعری اتنی اشلیل تھی اس طرح کی زبان جس میں بہت زیادہ چمکا دینے والی بات ہے شاید ان وقتوں میں اس طرح کی زبان کا استعمال ہوتا ہوگا اب ہم آپ کو روم کی لکھی ہوئی کتابوں میں صدیوں پہلے روم میں ہوئے ایک قصے کے بارے میں بتاتے ہیں شاید کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ کہانی جھوٹی ہو لیکن کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ کہانی عشق مزاجی کے بارے میں بتاتی ہے یہ کہانی روم میں ایک زامن نامی بزرگ شخص کے ساتھ واقعہ کو بیان کرتی ہے کہ اس بزرگ کو کسی وجہ سے بھوکے رہنے کی سزا دی گئی اور اسے پوری زندگی ایک کال کوٹری میں بند رکھا گیا اور اس بزرگ کی ایک پیرو نام کی ایک بیٹی بھی تھی ایک دن یہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے کی فریاد لے کر جاتی ہے کہ اس کا باپ کچھ دنوں کا مہمان ہے اس لئے سے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے راجہ نے اس کی بیٹی کو اس کے باپ سے ملنے کی اجازت دے دی اور اپنے فوجیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ لڑکی کی باپ سے ملنے سے پہلے اچھی طرح تلاشی لے جائے کہ لڑکی کوئی کھانا وغیرہ تو نہیں لے کے جا رہی اپنے باپ کے لئے لڑکی روز اپنے باپ سے ملنے کے لئے آتی تھی اور وہاں کی سپاہی روز اس کی تلاشی لیتے کہ وہ اپنے باپ کے لئے کوئی کھانے کی چیز تو نہیں لے کر آئی یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا پھر کوٹری کے جیلر نے بزرگ کے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا وہ کوٹھی میں جاتا ہے لیکن بزرگ کی حالت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے وہ بزرگ کبھی تک زندہ تھے جہاں اس بزرگ کو کتنے دنوں سے بغیر کچھ کھائے پیے مر جانا چاہیے تھا وہ زندہ تھا لیکن وہ بزرگ تین ہفتے سے جی رہا تھا اور اس کے جسم میں کچھ حل چل تھی وہ اتنا تندرست و توانہ نہیں تھا لیکن پھر بھی زندہ رہنے کے قابل تھا جیلر کو اس کی بیٹی پر شک ہوا اور اس نے بزرگ اور اس کی بیٹی کی ملاقات پر نظر رکھنا شروع کر دی دوسرے دن جب اس کی بیٹی کال کوٹری میں ملے اپنے باپ سے گئی تو جیلر چھپ کے سے سب کچھ دیکھتا رہا جیلر نے دیکھا اسے دیکھ کر وہ پورے طریقے سے دنگ رہ گیا لڑکی اپنے باپ کو اپنا دودھ پلا رہی ہے اور اس کا باپ نہایت مجبوری میں اس کا دودھ پی رہا تھا جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو وہ دنگ رہ گیا اس نے باپ اور بیٹی دونوں کو دربار میں بلایا اور پھر ان کو کال کوٹری میں بند کر دیا کچھ لوگوں نے اس بات پر کئی سوالات اٹھا دیئے لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ بیٹی نے مجبوری اور بے بسی میں یہ سب کچھ کیا اس لئے یہ سب کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ راجہ کے آگے ڈٹ گئے پھر راجہ نے اس باپ اور بیٹی کو چھوڑ دیا دوستو اس طرح کی کہانی ہمیں باپ اور بیٹی کے اٹوٹ رشتے کے بارے میں بتا دیا دوستو آپ لوگ روم کی عجیب وغری باتوں کو سن کر دنگ رہ گئی ہوں گے دوستو ویڈیو اچھی لنگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستو سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکٹ سید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیلے ایک مبک کلک کر کے آل نوٹیفکیشن گنیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں